سو ہیلو گائز ویلکم ٹو آور چینل آفیشل نومان تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم بجاج ایلیانس کا اینی ایفٹی کلیم فارم کیسے بھر سکتے ہیں اس کو کیسے فل کر سکتے ہیں تو یہ ساری جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ بین اسکپ کیے اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائز دیکھئے بجاج ایلیانس کا اینی ایفٹی کلیم فارم بھرنے کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے مال لیجئے جیسے اگر آپ نے کوئی بجاج ایلیانس کی طرف سے اگر آپ نے کوئی پالیسی کروائی ہے ہیلتھ انشورنس اگر آپ نے کروایا ہے یا پھر گائز اگر آپ کو اپنے انشورنس کا کلیم لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس فارم کو بھرنا ہوتا ہے جس سے وہ آپ کے بینک اکاؤن میں پیسہ ڈال دیتے ہیں آپ اپنی ساری ڈیٹیل ان کو دینی پڑتی ہے آپ کو اس فارم کے درو تو گائز یہ فارم آپ کو کیسے ملتا ہے اور میرے پاس یہ فارم کیسے آیا وہ میں آپ کو بتا دوں تو گائز ڈسکرپشن میں میں نے آپ کو ایک لنک دے رکھا ہے جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد آپ کو پی ڈی ایف فائل میں اس طرح کا ایک بجاج ایلیانس کا اینی ایفٹی کلیم فارم دیکھ جائے گا یہ اس کا فرنٹ پیج ہوتا ہے اور گائز یہ اس کا بیک پیج ہوتا ہے ویسے اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے بیک والے پیج کی یہ ڈیکلیر ایشن کے لیے ہوتا ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے صرف فرسٹ پیج کی تو گائز اس اینی ایفٹی کلیم فارم کو میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے نیئر بائی آن لائن شاپ سے اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیا تھا اب میں اس کو پین سے بھر کر اور فوٹو کھیج کر میں ای میل میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد گائز یہ جو فارم ہوگا یہ بجاج کمپنی کی طرف چلا جائے گا اور میرا پیسہ جو پالیسی کینسل کرنے کا جو پیسہ ہے وہ ریفنڈ آ جائے گا میرے بینک اکاؤنٹ میں تو گائز چلی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بجاج ایلینس کا ہیلتھ انشورنس کا کلیم فارم کیسے بھر سکتے ہیں اینی ایفٹی فارم کو کیسے بھر سکتے ہیں تو گائز اس کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے مینڈیٹ فارم فور الیکٹرونک ٹرانسفر آف کلیم پیمنٹس نیچے کی سائیڈ لکھا ہوا ہے اب گائز یہاں پر لکھا ہوا ہے آفیس کورڈ اینڈ نیم آئی ٹریک نمبر تو گائز یہ جو ہوتا ہے اس کو آپ کو کھالی رہنے دینا ہے بلکل بلینک چھوڑ دینا ہے یہ کمپنی کی طرف سے بھرا جاتا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے پارٹنر آئی ڈی تو بھی فیلڈ بائی آفیس تو گائز یہ بھی آفیس کے تھرو بجاج کمپنی کی طرف سے ہی بھرا جاتا ہے دوسرا والا کولم تو اس کو بھی آپ کو بلینک چھوڑ دینا ہے بلکل کھالی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد گائز یہاں پر نیچے کی سائیڈ لکھا ہوا ہے فل نیم تو گائز یہاں پر جو فل نیم لکھا ہوا ہے جن کے نام پر ہیلتھ انشورنس ہے یہ جن کے نام پر پولیسی ہے ان کو اپنا نام یہاں پر لکھ دینا ہے اور جو نام وہ یہاں پر لکھ رہا ہے وہی سیم نام ان کے بینک اکانڈ میں بھی ہونا چاہیے جس بینک میں وہ پیسہ لے رہے ہیں تو گائز یہاں پر میں اپنے پین سے فل نیم کے آگے میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں تو گائز یہاں پر میں نے فل نیم کے آگے اپنا نام لکھ دیا ہے نومان خان جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہی سیم نام میرے بینک اکانڈ میں بھی ہے اب گائز یہاں پر نیچے کی سائیڈ لکھا ہوا ہے فل ایڈرس تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے فل ایڈرس تو غیرز یہاں پر ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں جہاں پر بھی ہمارا گھر ہے اس گھر کا ہمیں فل ایڈرس یہاں پر لکھ دینا ہے ایڈرس لکھنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے پن کوڈ تو غیرز یہاں پر ہمیں پن کوڈ بھی لکھ دینا ہے جس بھی ایریے میں ہم رہتے ہیں اس ایریے کا پن کوڈ پن کوڈ زپ کوڈ آپ کچھ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو غیرز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے گھر کا یہاں پر ایڈرس بھی لکھ دیا ہے فل ایڈرس کے سامنے اور یہاں پر میں نے اپنے ایریے کا پن کوڈ بھی لکھ دیا ہے تو غیرز یہ جو ڈیٹیل میں اس فارم میں بھر رہا ہوں یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بھر رہا ہوں یہ میرا ریال گھر کا ایڈرس نہیں ہے اس لیے آپ زیادہ مائن مت کرنا یہ میرا ایڈرس نہیں ہے یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے اب گئیز یہاں پر نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے کانٹیکٹ اور موبائل نمبر تو گئیز یہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے یہ جو آپ کو سائیڈ میں لائن دیکھ رہی ہے اس میں آپ کو اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے موبائل نمبر لکھنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایمیل آئی ڈی تو گئیز جو بھی ایمیل آئی ڈی آپ نے ریجسٹر کروائی ہے وہ آپ کو ایمیل آئی ڈی بھی یہاں پر لکھ دینی ہے تو میں یہاں پر اپنا موبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی لکھ لیتا ہوں تو غیرز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اپنا موبائل نمبر لکھ دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے ایمیل آئی ڈی بھی اپنی لکھ دی ہے موبائل نمبر، ایمیل آئی ڈی، نام، ایڈرس یہ سب کچھ لکھنے کے بعد اپنی personal details تو ہم نے fill کر دی ہیں اب یہاں پر نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے بینک نیم تو گائیس اب یہاں پر ہمیں یہ جو پیج ہے اس کے سینٹر میں اپنے بینک کے ڈیٹیلز لکھنی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے بینک نیم تو گائیس جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس بینک کا نام آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے جیسے کی ایس بی آئی پنجاب نیشنل بینک بینک آب بڑو دا آئی سی آئی سی آئی ایچ ڈی ایف سی آئی ڈی بی آئی یا کوئی بھی آپ کی بینک ہے اس بینک کا آپ کو نام لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر برانچ نیم اینڈ ایڈرز تو گائیس جس بھی جگہ پر آپ کی بینک ہے بینک کا جو بھی برانچ ہے اس کا نام برانچ کہاں پر ہے اور اس کا ایڈرز کہاں پر ہے وہ یہاں پر آپ کو لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر برانچ کا ٹیلی فون نمبر یا پھر کانٹیکٹ نمبر تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ آپ کے بینک کی پاس بک پر لکھی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں کانٹیکٹ نمبر یا پھر ٹیلی فون نمبر اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے برانچ آئی ایف ایسی کوڈ فور این ایف ٹی تو یہاں پر جو بھی آپ کی بینک کا آئی ایف ایسی کوڈ ہے آپ کو یہاں پر آئی ایف ایسی کوڈ لکھ دینا ہے اس والے کولم میں یہ جو لائن یہاں پر خالی ہے یہاں پر آپ کو اپنے بینک کا آئی ایف ایسی کوڈ لکھ دینا ہے یہ بھی آپ کے بینک کے پاس بک پر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر برانچ ایم آئی سی آر کوڈ تو کیسے یہ جو ایم آئی سی آر کوڈ ہوتا ہے یہ بھی آپ کے بینک کے پاس بک پر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر name of the account holder as per bank account تو کیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جن کے نام پر بھی bank account ہے ان کا یہاں پر نام لکھ دینا ہے bank account holder کا نام یہاں پر لکھ دینا ہے bank account holder کا نام لکھ دینے کے بعد account type ان کا account saving ہے یا پھر current ہے یا پھر cash credit ہے اگر آپ کا saving account ہے تو آپ saving پر اس طرح سے tick کر لیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ کو account number لکھ دینا ہے تو account number آپ بالکل صحیح صحیح لکھئے جو bank account number آپ کی checkbook پر لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے تو میں یہاں پر ساری details bank کی fill کر دیتا ہوں so guys یہاں پر ہم نے اپنے bank account کی details کو بھی لکھ دیا ہے bank کا نام کیا ہے یہاں پر اس کے سامنے bank name کے سامنے میں نے اپنا bank کا نام لکھ دیا ہے branch کا name اور address یہاں پر لکھ دیا ہے branch کا telephone contact number لکھ دیا ہے اپنے bank کا IFSC code MICR code account holder کا نام ہمارا account saving ہے تو ہم نے saving پر اس طرح سے tick کر لیا ہے account number لکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے place تو guys یہاں پر آپ جس بھی جگہ پر رہتے ہیں اس جگہ کا نام یہاں پر لکھ دینا ہے تو میں یہاں پر new ڈیلی لکھ دوں گا date یہاں پر آج date کیا ہے آج ایک مارچ ہے تو میں یہاں پر ایک مارچ کی date لکھ دوں گا اس کے بعد یہاں پر بائنیفیشری signature تو یہاں پر بائنیفیشری signature میں یہاں پر مجھے اپنے sign کر لینے ہوں گے signature کر لینے ہوں گے جو بھی signature میرے bank account میں registered ہے so guys یہاں پر میں نے place لکھ دی ہے new ڈیلی date آج ایک مارچ 2022 ہے تو میں نے یہاں پر date لکھ دی ہے اور بائنیفیشری signature لابارتی کے signature بھی یہاں پر کر دی ہے جو signature bank account میں registered ہیں اب guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے mandatory requirement please attach here تو guys یہاں پر پورا میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے cancelled blank check of your bank for ensuring accuracy of name of the bank branch name account number and IFSC code if name اور IFSC code of the page not printed on the check leave please attach copy of the first page of the bank passbook also تو guys اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر جو بھی آپ کے bank account کی جو بھی check book ہے آپ کو یہاں پر اپنے check book کے page کو cancel کر کے یہاں پر اس جگہ پر آپ کو attach کر دینا ہے اگر guys آپ کے پاس check book نہیں ہے یا پھر check book پر نام صحیح سے نہیں دکھ رہا ہے تو آپ یہاں پر اپنے bank account کے passbook کا جو first page ہوتا ہے اس کی photocopy کروا کر آپ کو یہاں پر attach کر دینا ہے اور اس photocopy پر signature بھی آپ کو کر دینا ہے اس کے بعد guys یہاں پر نیچے کی set لکھا ہوا ہے employee code employee name designation place date signature اس میں آپ کو کچھ بھی fill نہیں کرنا ہے اس کو آپ کو blank چھوڑ دینا ہے یہ company کی طرف سے بھرا جاتا ہے اب guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے bank کے check کو cancel کر کے یہاں پر رکھ دیا ہے مطلب اس page کی اوپر رکھ دیا ہے اس کے بعد مجھے اس کا photo کھیج کر email میں attach کر دینا ہوگا اس کے بعد send کر دینا ہوگا اس کے بعد ہمارے جتنا بھی پیسہ ہے وہ ہمارے bank account کی detail میں transfer کر دیے جائے گا تو guys cancel check کیوں لگانا پڑتا ہے اس کا بھی reason میں آپ کو بتا دیتا ہوں cancel check ہمیں اس لیے لگانا پڑتا ہے کہ جو آپ نے detail یہاں پر لکھی ہے جو آپ نے detail fill کری ہے bank account کی وہ صحیح ہے correct ہے یا فی نہیں ہمارے جو check کا page ہوتا ہے اس میں ہمارے bank account سے related سارے details لکھی ہوئی ہوتی ہیں IFSC code لکھا ہوتا ہے ہمارے bank account کا number لکھا ہوتا ہے یہاں پر نام لکھا ہوتا ہے جن کے نام پر bank account account holder کا نام اور یہاں پر اگر آپ cancelled کر دیتے ہیں تو cancel check کے تھو کوئی بھی company کا employee آپ کے check کے تھو پیسہ نہیں نکال پائے گا اس check کا misuse نہیں کر سکتا کوئی بھی جو آپ cancel check کر دیتے ہیں تو guys اب جو ہمارا بجاج aliens کا neft claim form جو ہے وہ پوری طرح سے ready ہے پوری طرح سے تیار ہے اب ہمیں اس کا photo کھیچ کر email میں attach کر دینا ہے تو guys آپ کو کس email id پر یہ attach کرنا ہوتا ہے آپ کو یہاں پر screen پر email id بھی show ہو رہی ہوگی تو اس email id پر آپ کو mail کرنی ہوتی ہے جو آپ mail کر دیں گے تو آپ کو screen پر ایک contact number بھی دکھ رہا ہوگا اس customer care number پر آپ کو call کرنی ہے اور بتانا ہے کہ ہم نے اس email id سے آپ کو ایک mail کری ہے اور ہم نے neft claim form بھیجا ہے اور وہ جو آپ کا customer care ہوگا وہ آپ کی details کو verify کر لیں گے اس کے بعد گئے ساتھ دن کے اندر جو بھی آپ کی email id ہوگی registered والی email id اس پر ایک confirmation mail آئے گا تو آپ اس کو confirm کر کے yes کر کے ان کو reply کر دیجئے اس کے بعد جو بھی آپ کا پیسہ ہوگا وہ ساتھ سے لے کر دس دن کے اندر آپ کے bank account میں پیسے کو credit کر دیے جائے گا تو guys اگر آپ چاہیں تو آپ customer care کو بار بار call کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہمیں کب refund ملے گا یا پھر اگر آپ insurance کا claim لینا چاہتے ہیں تو آپ کو claim کب ملے گا آپ customer care سے جانکاری لے سکتے ہیں تو guys امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے ساری جانکاری مل گئی ہوگی کہ آپ بجاج ایلیانس کا جنرل اینی ایفٹی claim form کیسے بھر سکتے ہیں کیسے fill کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لیک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن پر ضرور کلک کر لینا thank you